موسیقی 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 گرب کے نو مہینوں میں بس پیار ہی تو لٹایا تھا اس نے دونوں سرفروں پر اس لیے پوچھتی ہے پھر لہوں میں کہاں سے آیا زہر آج موسیقی کئی کئی مائیں کر رہی ہیں پراتنہ گرب میں ہی رہنے دو دونوں سرفیروں کو اگر سلامتی کا بس وہی ایک ٹھکانہ ہے سیس رہ گیا تو میری ماں کو بھروسہ دے سکوگے میرے رام میری ماں کی دعائیں قبول کر سکوگے میرے رہی جانتے ہیں جب یہ قویتہ پشبتی خود بھی پڑھ رہے تھے تو ان کا گلہ بھی بھرا ہوا تھا جس کو میں محسوس کر سکتا ہوں چونکہ میں ان کے ساتھ میں ہوں پشبتی جی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ماں ہے جس نے چند اولادوں کو اپنی کوک سے پیدا تو کیا لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اولادیں نہ جانے کتنے اولادوں کو نقصان پہنچا رہا ہیں درد دے رہا ہیں تکلیف دے رہا ہیں اس ماں کا ایک درد ہے اس ماں کا ایک غم ہے ایک ماں کے لیے یہ دوہرا گم ہے اس کے دو سنتانیں ہیں ایک سنتان جو ہنسا کے راستے پر نکل پڑی ہے ایک دوسری سنتان ہے جو لوگوں کو بچانے کی دوران زخمی ہو جاتی ہے اور اس ماں کے لیے یہ دونوں سنتانیں اہم ہیں وہ چاہتی ہے کہ یہ چھن اس کے زندگی میں آئے ہی نہیں ان کی دونوں سنتانیں اسی طرح محفوظ رہے ہیں اسی طرح نرمل رہے ہیں اسی طرح معصوم رہے ہیں جس طرح وہ اس کے گھر میں کتنے لکھنے کے پیچھے کوئی ایک سوچ ہوتی ہے اس سے لکھنے کے پیچھے سوچ کیا چل رہی تھی آپ کو بس یہی کی جو آج دلی میں جو ہو رہا ہے اس میں جو لوگ دم بھر رہے ہیں ان کی ماں کی منحہ استطی کیا ہے وہ کتنی دہست میں رہتی ہیں دونوں کے لیے دونوں طرح کے بچوں کے لیے اور وہ سب کو سمیٹ کر اپنے اندر رکھ لینا چاہتی ہیں کہ سارے لوگ سب لوگ محفوظ رہے ہیں یہی ایک ایک عجیب سے جذبے کے ساتھ میں میرے اور آپ کے جیسے پترکار کام کرتے ہیں وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے جذباتوں کو پرے رکھ کر کے کہنا ہے یا لکھنا ہے تو پشوپتی ایک پترکار کے طور پر اتنے جذباتی کیوں ہو گئے بیچار اور خیال اور اس کے بیچ میں آپ کی بھاؤنہ ہیں یہ سنتولن جب تک نہیں بنے گا تب تک ہم ایک وہ سماج ہم نہیں بنا پائیں گے جو جس کی کلپنا ہم کرتے ہیں ساہتی پترکاریتا کا یہ جو سیتو ہے وہ یہی انہی بھاؤناؤں کو پکڑنے کا یہ ہے اور یہی یہ جب ہم میس کرتے ہیں تب آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا وہ اس بھومی کا میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ خود سوالوں کو گھیرے میں رہتا ہے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قویتہ کے ذریعے شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ما یہ کہہ رہی ہے وہ اولاد جو آج کی تاریخ میں بہت قرور ہے دو اولادوں کا آپ نے ذکر کیا ہے جن میں سے ایک بہت قرور ہے بہت ڈوٹل ہے اور وہ ما یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ دیکھ تجھے بھی نو مہینے کوک میں پال کر اور تجھے پیٹ میں رکھ کر کے جو تکلیف میں نے جھیلی ہے جن پر حملہ کرنے تو جا رہا ہے یا جنہیں دکھ تکلیف پہنچانے کے لیے تو جا رہا ہے ان کی بھی مائے ہیں اور نہ جانے کتنی کوک کو تُو سونا کر دے گا یہ کہنا چاہتے ہیں جب آپ نے بلکل صحیح طریقے سے میری کہتہ کو سمجھا ہے کہ وہ جو لوگ ہنسا میں شامل ہو رہے ہیں اگر انہوں نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لیا ہوتا اپنی ماں کی سمجھے دنائیں سمجھ لیے ہوتی ہیں ماں کا دل تار لیا ہوتا تو آج یہ اس تھی نہیں ہوتا دیکھیں جب ایک پترکار یہ بات کہے اور پترکار ماں پر قویتہ کہتے کہتے بھاوک ہو جائیں اور دلی ہنسا کی تصویریں جب ماں کا شکل اختیار کیے ہوئے میرے یا پشوبادی جیسے کئی پترکاروں کے سامنے ایسی تصویریں آتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے بھی صرف رونکٹے نہیں کھڑے ہوتے ہماری آنکھیں بھی بھر آتی ہیں ہمارا گلہ روند جاتا ہے ہمارا بھی سینہ بلکل بھر آتا ہے اور ہمیں بھی آنسو آتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ نجانے کتنے ماں کے لال اور ہاں میں بار بار ایک ہی کہوں گا ماں کا مذہب نہیں ہوتا اور اسی لیے نجانے کتنے ماں کے لال آج کی تاریخ میں دلی ہنسا کا شکار ہوئے ہیں آپ بھی سمجھئے اور آپ کے لیے ضرور بتا دوں کہ فیس بک پر یہ قویتہ ہے پرشبتی جی کو آپ فالو بھی کرتے رہیں اور فیس بک پر بھی آپ کو یہ قویتہ ملے گی اور یہ قویتہ سننے کے لیے اور اسی طرح کی کچھ اور خبروں کے لیے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں ہر خبر کے پیچھے کئی خبر ہوتی ہے خبر کے پیچھے کی ایک سوچ ہوتی ہے اور نیوز کے ساتھ ایسے ویوز لینے بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اور اسی لیے ان خبر کو آپ سبسکرائب کر کے رکھیں لگاتا دیکھتے رہیں اپنوں کو دکھائیں خود بھی دیکھیں اور فیلال کے لیے ہم دونوں کے اجازت دیں کچھ انت میں کہنا چاہیں گے بہت شرمیلت ہے پرشبتی جی فیلال کے لیے بہت بہت شکریہ ان خبر لگاتا دیکھتے رہے